تپشہ آپ سوچتے ہوں کہ کیسی تپشہ کرنی چاہیے کتنے پرکار کی تپشہ ہوتی ہے تپشہ تین پرکار کی ہوتی ہے ساری رکھ تپشہ جس کو آپ سریر سے کرتے ہیں آپ یہ سمجھو آپ نے بہت سادھوم آتما کھڑے دکھائی دیئے ہوں گے کوئی ہاتھ اوپر ایسے کیے دکھائی دیا ہوگا کوئی دونوں ہاتھ اوپر کیے ہوئے دکھائی دیا ہوگا کوئی ایسے جھولتا ہوا دکھائی دیا ہوگا جھولے کے اوپر کوئی دھونا رمائے بیٹھا ہوا دکھائی دیا ہوگا کوئی ایسے ہیں جو بیٹھتے ہی نہیں کوئی ایسے ہیں جو لیٹھتے ہی نہیں کچھ لوگ برمچریہ کا پالن کرتے ہیں کچھ لوگ ہٹھی یوگ کرتے ہیں کچھ لوگ سنتوں کی شیوہ کرتے ہیں کچھ لوگ پھیری لگاتے رہتے ہیں یعنی پری کرما کچھ لوگ گوو کی شیوہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ سادھوں کی شیوہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ برامنوں کی شیوہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ وکلانگوں کی شیوہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ بزرگوں کی شیوہ کرتے رہتے ہیں یہ ساریرک تپشیہ میں آ جاتا ہے سب کچھ یعنی جو آپ کے شریر کے دوارہ کیا گیا کرم ہے پویتر کرم شنکلپ لے کر کے وہ ساریرک تپشیہ میں آ جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے وانی کا تب وانی کا تب یعنی لوگوں کو مارگ دکھا کر کے پرماتمہ کے راستے کو دکھا کر کے پرماتمہ کا گنگان کر کے لوگوں کو پیار سے سمجھا کر کے کسی بھی پرکار سے برا نے بول کر کے غلط سبدوں کا پریوگ نے کر کے گھالی نندہ سے دور رہ کر کے سنتوں کا گنگان کر کے بہاگوت بول کر کے ویدوں کو گا کر کے پرماتمہ کے نام کو گا کر کے یہ وانی کی تبشہ ہے کہ یہ وانی سے کیا گیا جو پریوگ ہے یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ اگر کچھ بھی نہ کر پاؤ شریر سے بھی نہ کر پاؤ تو کم سے کم وانی سے تو اچھا اور پیار بول سکے کسی کو کشت نہ پہنچا کر کے کرکس وسط نہ بول کر کے اپنی وانی کے دورہ کسی کا حردین دکھا کر کے اپنی وانی کو پویتر کر کے اے پویتر سبدوں کو روک کر کے اور اپنی وانی کے دورہ سنسار کو جگانے کی کوشش کر کے یہ وانی کا تب ہے پھر ہوتا ہے من کا تب وہ تھوڑا سکسم ہو جاتا ہے وہ سریشٹ بھی ہوتا ہے ان دونوں میں تو محنت کرنی پڑتی ہے ساری کرم میں بھی اور وانی میں بھی لیکن من کا جو تب ہوتا ہے ساری محنت اتنا کچھ نہیں ہوتا اس میں لیکن جو مانسک دمند ہے جو مانسک لڑائی ہے جو وچاروں کی لڑائی ہے جو ترک کی لڑائی ہے جو اپنے اندر یودھ چل رہا ہے شتیہ شتیہ کا گیاں گیاں کا پرکاس اندھیرے کا جیو برم کا سوالوں کا جو بونڈر مچا ہوا ہے اس کے اوپر پکڑ کر کے اس کو روک کر کے جو تپشیہ کی جاتی ہے وہ تپشیہ سادارن دکھائی دیتی ہے کہ یہ تو کوئی تپشیہ ہو نہیں رہی لیکن وہ سادارن نہیں ہوتی وہ اے سادارن ہوتی ہے تپشیہ جو نئے دکھائی دینے پر بھی سب سے شریشت ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے کیونکہ وہ پرماتما کے مارگ کو کھولنے والی ہوتی ہے کیونکہ گیتہ میں بھی کہا گیا ہے نئے تو یہ یوگ زیادہ کھانے والے کا سیدھ ہوتا ہے نئے زیادہ سونے والے کا سیدھ ہوتا ہے یعنی مدہم مارک کو چنا گیا ہے لیکن من کے اوپر وہاں بھی قابو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر من کے اوپر قابو نہیں ہوگا تو یہ یوگ سیدھ نہیں ہو سکتا چاہے آپ سریر کے اوپر کتنا بھی پریاس کرتے رہیں سہائک ہو سکتے ہیں وانی بھی سریر بھی لیکن جو سادنا کی شریشتہ ہے جو اس مارک تک لے کر جانے کے لیے ہے وہ من ہے اور جب یہ من کی ہم تپشیہ کریں گے ویچاروں کو پکڑ کر کے سبد کو روک کر کے پرماتما کے چرنوں میں سمرپن کر کے ہری کا نام شمرن کر کے اس پرماتما کے چرنوں کا دھیان کر کے اس کے سوروب کو منن کر کے جب یہ من اکاغر ہوگا بندریوں کا کوئی مہتو ہی نہیں رہے گا یہ سب بندریاں آپ کو محسوس ہونے لگیں جیسے آپ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو کہ آپ الگ ہو یہ دیوار الگ ہے یہ ورکس الگ ہے اسی پرکار سے آپ کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ میں الگ ہوں اور یہ من الگ ہے اتنا احساس ہو جائے گا آپ دیکھنے لگو گے من کو کیسے وچار چل رہے ہیں کیا چل رہا ہے تو یہ مانسک جو من کی تپشیہ ہے اس کی شروع تو ہو جائے گی جب آپ اس تپ کے مارک پر چلو گے تپ کا مارک ہے تو کٹھن لیکن اس سے ایسی کوئی وستو نیج جو پرابت نہ ہو سکے تپ بل رچائی پرپنچو وید آتا تپ بل وشنو شکل جگت راتا یعنی تپ کے بل سے ہی سب شرشتی کی رچنا ہوئی ہے تپ کے بل سے ہی وشنو جی پالن کرتا ہے تپ کے بل سے ہی شیو سنگھار کرتے ہیں تپ کے بل سے ہی ساری شرشتی ہے شرشتی کا آدھار بھی تپ ہی ہے تپ کے بینا کوئی بھی چیز پرابت نہیں ہو سکتی جتنی بھی سکتیاں سب کو پرابت ہوئی ہیں سب کا آدھار ہی تپشیہ ہے تو جب آپ اس کا سار سمجھوگے کہ یہ کیوں کرے ہم کارن کیا ہے ہمیں کیوں جانا چاہیے کیوں تپشیہ کرنی چاہیے تو آپ سمجھنے لگو گے بھید کھلنے لگیں گے اور آپ اس پرماتما کے مارک پر چلنے لگو گے